رجیم موزد سامین اگرامی قدر اور میرے صحافی بائیوں اور احباب آپ ملک کے حالات کو ایک عرصے سے جانتے ہیں ملک کے اندر بہت عرصے سے اس بات کو محسوس کیا جا رہا تھا کہ ملک کے اندر کوئی ایسا نمائندہ مدبی سیاسی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جس کے اندر تمام مسالک کی نمائندگی بھی موجود ہو اور تمام مسالک جو ایک بیانیاں ہوتا ہے دین کا اس کو اچھی طرح عوام کے سامنے رکھیں ہوتا کیا آیا ہے ہمیشہ عوام آپ صحافی بائی جانتے ہیں یہ شکوہ کرتی ہے کہ مول بھی اکٹھے نہیں ہوتے مول بھی اکٹھے نہیں ہوتے اب جب اکٹھے ہو جائیں تو اس کے بعد اعتراضات دوسرے قسم کے کرنا شروع کر دیتے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑتے یہ ہمیں دین کیا سکھائیں گے یہ اسلام کیا ملک میں لے کے آئیں گے تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑی صدھی اور irrelevant argument ہوتے ہیں اس کی چند وجوہات ہیں جو مشترکہ ایجنڈہ ہوتا ہے مشترکہ قاض ہوتا ہے مشترکہ مشن ہوتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے اندر رہتے ہوئے یہودیوں کے ساتھ بھی اتحاد کیا تھا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر مدینہ کی ریاست کا دفاع مقصود تھا تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا یہ یہودی ہیں تو ان کے ساتھ اس ایجنڈے کے اوپر اتحاد نہیں ہو سکتا اگر مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ ایک مشترکہ ایجنڈے پر اتحاد ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کے اپنے ہی مختلف بسالت تاپس میں اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا جبکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو صرف مسالک کے مابین جو اختلاف ہوتا ہے وہ عقائد اور عبادات کی ادائیگی میں ہوتا ہے یہ بڑی عجیب بات معاشرے میں کہی جاتی ہے بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں ہم نماز کیسے پڑھیں کوئی رفیت ہے ان کے ساتھ پڑھتا ہے کوئی ہاتھ نیچے بانتا ہے کوئی اوپر بانتا ہے تو بھئی یہ عبادت کی ادائیگی کے طریقے میں اختلاف تو موجود ہے لیکن کیا یہ اختلاف ہے کہ پانچ نہیں پڑھنی پانچ تو ہر مسلک میں موجود ہے پانچ تو پڑھو تیس روزے تو موجود ہیں وہ تو رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادات کی ادائیگی اور عقائد میں اختلاف ضرور ہوتا ہے اور وہ اختلاف ہم مانتے ہیں متحدہ مجلس حمل کے قیام سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ان اختلافات کو حتم کی ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم نے مشترکات اور جو بنیادی چیزیں ان پر اتفاق کیا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے آپ خود عام فہم بات ہے آپ خود سوچے کوئی مسلک ایسا ہے جس کے اندر چوری جائے دو نہیں جائے دو سود جائے دو نہیں شراب جائے دو نہیں اس کا مطلب ہے اخلاقیات اور مشترکات معاملات میں معاشرت میں بہت زیادہ 99% اگر میں کہوں ایک جیسے ہوتے ہیں تو اس میں بیجا نہ ہوگا کیا مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بے ہیائی ہتم ہو اور یعنی اور فاشی ہتم ہو اب یہ کسی مسئلک کو اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے پھر سب سے زیادہ خوش آئند بات اس قسم کے تعدوں کی کیا ہوتی ہے دیکھیں مذہبی منافرت فرقہ وریعت معاشرے میں جب پھیلتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں ایک گروہ سابا کی توہین کرتا ہے لیکن اب وہی گروہ ان کے اکاپر جب ہمارے ساتھ بیٹھ کے سائن کر لیتے ہیں اور ہم ان کے مطابق سائن کر دیتے ہیں کیا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حسنین کریمین حضرت فاطمہ کی کوئی شان میں گستا ہی نہیں کرے گا جب سب یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں مشترقات جب انہوں نے بھی اس بات کے اوپر دستت کیے تو یہ بات خوش آئند ہے اس بات میں خوش ہونا چاہیے کہ یہ بات نیگٹیو ہے حمومی طور پر مجلس عمل کے بارے میں معاشرے میں بڑا نیگٹیو پراپوگنڈا کیا جاتا ہے جی جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بات رکھی یہ نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑتے یہ ان کے اقائد ایک جیسے نہیں یہ بات میں آپ کے سامنے برملہ طور کے اوپر کہنا چاہتا ہوں کسی کے ساتھ اتحاد کرنا اور بقائے باہمی ہمارے معاشرے کے اندر ہم عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کو پورے حقوق دیتے ہیں ہندو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے پورے حقوق ہیں عیسائی ہمارے گھروں میں کام کاج کرتے ہیں سب کو پتا ہے ہم ان کو کافر مانتے ہیں عیسائیوں کو یہ تو کافروں کا معاملہ ہے لیکن بقائے باہمی کے تحت کسی نے آج تک یہ بات کیا کہ عیسائی کو قتل کر دو اس کا مطلب ہے یہ ایک نیچرل بات ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی سی کا عقیدہ اگر ہمارے حلاف ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دینا یا اس کو طلف کر دینا اگر ہم بقائے باہمی کے ساتھ کافروں کے ساتھ معاشرے میں رہ سکتے ہیں تو یہ تو مسلمانوں کے لئے بہت بڑی خوشبری کی بات ہے کہ جو مسالک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھتے تھے وہ متفقات اور مشترکات کے اوپر ایک ہو گئے ہیں چودہ نکاتی کے جنڈا انشاءاللہ تیرہ مئی کو منار پاکستان میں پیش کیا جائے گا جس کے بنیادی نکات وہی مشترکات ہیں فاشی کے حلاف اور یعنیت کے حلاف سودی معیشت کے حلاف یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلک میں ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کون سا مسلک ایسا چاہتا ہے کہ معاشرے میں چوری ہو ڈکیتی ہو زنا ہو یہ سارے معاملات جوتے ہیں رشوت ہو رشوت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاقی معاملات ہیں یا معاشرتی معاملات ہیں ان میں ہم سب ہا مہنگ ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہمارا عقیدہ دبردستی قبول کرتے ابلاغ جاری رہے گا یا ہم ان کا کسی بھی جماعت نے اپنے عقائد کو یا عبادات کی ادائیگی کو سرنڈر نہیں کیا لیکن یہ بات کے اوپر اتفاق ہوا ہے کہ بھئی پانچ نمازیں پڑھنے کی ترقیب دی جائے نظام سلاعت ملک میں لائے جائے نظام زکاعت ملک میں لائے جائے پانچ وقت نماز پڑھو جس طرح مردی پڑھو پانچ نمازوں میں تو اختلاف کوئی نہیں نا مولویوں سے یہ عجیب الیگیشن ہم اس لیے نہیں پڑھتے جی پڑھیں کیسے اور بھئی تو پانچ پڑھ لے جیسے بھی تو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے کہنے کا مطلب یہ ہے کوشش یہی ہونی چاہیے وہ تحقیق کرے کہ اس کی نماز سنت کے مطابق ہو لیکن بات یہ ہے کہ ان اختلافات عبادات کی ادائیگی کو یا قائد کے اندر اختلاف کو ہم یہ سمجھ لیں کہ مسالک کے ماں بین کوئی مشترکات ہی نہیں میں کہتا ہوں نوے فیصد معاملات جو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے تجارت کے معاملات ہوں نکاح بیعہ کے معاملات ہوں شادی بیعہ کی رسومات ہوں لباس ہو کوئی مسلک گندہ فوہش لباس عورت کو پہننے کی اجازت نہیں دیتا بے ہی آئی اور یعنیت کی اجازت نہیں دیتا کوئی مسلک ہندوانہ رسموں کو پروموٹ نہیں کرتا کوئی مسلک یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے کے اندر سود کا لیندین ہو مال غصب ہو رشوت ہو تو یہ الحمدللہ وہ بچھ طریقات ہیں جن کو ہم نے عوام کے سامنے رکھا ہے پیش کیا ہے اور انہی ایجنڈے کے اوپر انہی نقاط کے اوپر انشاءاللہ متحدہ مجلس عمل ملک بھر سے الیکشن لڑے گی اور برپور طریقے سے لڑے گی اور یہ بات معاشرے میں عام طور پر پھلائی جاتی ہے اب وہاں پہ تحریک انصاف ہے مثال دے رہا ہوں خیبر پہتون ہاں میں وہاں پہ یہ بات پھلائی جا رہی ہے کہ یہ جی نون لیگ نے مجلس عمل کھڑی کی ہے حالانکہ اگر الٹ دیکھے پنجاب کے اندر سب سے زیادہ نقصان نون لیگ کو ہے متحدہ مجلس عمل کا اس کی کیا وجہ ہے نون لیگ کے ساتھ ہمیشہ دائیں بازو کا ووٹ رہا ہے اب اگر متحدہ مجلس عمل پنجاب کی ہر نشد سے ایک اچھا ہاسا ووٹ لیتی ہے تو وہ نون لیگ کا ووٹ ہے اس لیے یہ الیگیشن یہ پرپوگنڈا سرہ سر جھوٹ ہے کہ اس کو نون لیگ نے کھڑا کیا ہے یا پی ٹی آئی کوئی بندہ سوچے کہ اس کو پی ٹی آئی نے کھڑا کیا ہے یہ خود خالص اخلاص کے طور پر اسلام کی سربلندی کے لیے اس اتحاد کو قائم کیا گیا ہے اور ایک اور اطراز جو کیا جاتا وہ بیان کر کے اپنی بات کو ہتم کروں گا کیا یہ جی مولوی ہر پانچ سال بعد اقتدار کے لیے کٹھے ہو جاتے افسوس اور دکھ کی بات یہ جو سیاسی جماعتیں صرف اقتدار کی سیاست کرتی ہیں پی ٹی آئی ہو نون لیگ ہو کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کا تو نظریہ اقتدار ہوتا ہے کہ مجھے اقتدار دیا جائے وہ کہتی ہے عوام کے سامنے یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ مجھے اقتدار دو وہ لڑتے ہی اقتدار کے لیے ہیں جبکہ ہم جیسے جو ممبر و محراب کے وارث لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات میں بڑی دیانت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر رسول کی جو عظمت ہے ایم این ایم پی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ہم صرف اور صرف آپ کے لیے اور اسلام کے لیے جب نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ اسلام بیچ رہے ہیں یہ اقتدار کے لیے نکلے ہیں اقتدار کے لیے جو پارٹیاں سیاست کرتی ہیں وہ اقتدار کے لیے نہیں لیکن اگر مولوی الیکشن لڑنا شروع کرتے تو کہا جاتا ہے اقتدار کے لیے نکلے حالانکہ سراسر نظریات اسلامی پیش کیے جاتے ہیں اور یہ بھی بات یاد رکھیے بالعموم آپ کو پتہ معاشرے کے اندر لوگ مذہبی جنبات ضرور رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا ہے کہ پاکستان میں بھی اسلام کی بہار آئے ہم نظریات لیکن اب اومی طور پر آپ مجلسی عمل کے کینڈیڈیٹس جو کھڑے ہوں گے ان میں سے اکثر کو پتہ ہوگا کہ ہمیں شکست تو نہیں ہیں لیکن وہ برپور الیکشن کس وجہے لڑتے ہیں آپ خود بتائیں ایک بندہ اس کو پتہ ہے نظر آ رہا ہے کہ میرا اس ہتے میں یا اس صوبے میں ووڈ بینک کم دور ہے لیکن وہ پھر بھی الیکشن لڑتا ہے وہ کس لیے لڑتا ہے وہ لوگوں کی ذہن سازی کے لیے لڑا ہوتا ہے اس کو پتہ آتا ہے میں نے امین ایم پی ای نہیں بننا لیکن وہ لوگوں کے نظریات کو تبدیل کر رہا ہوتا ہے تو مولوی تو خالصتاً اسلامی نظریہ کے اوپر لڑے ہوتے ہیں اور پھر جو یہ لوگ اتراز کرتے ہیں نا ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے اگر مولوی اسلام بیچتا ہے اور دین بیچتا ہے ناؤذب اللہ ہم تو دین بیچنے والوں کے اوپر لانت بیچتے ہیں لیکن اگر کوئی دین بیچتا ہے تو جتنا گونے گار وہ ہے اتنا ہی گونے گار دین کو حریدنے والا بھی ہے یہ ہے جی فلسبہ دین بیچ رہا ہے تو جو حرید رہا ہے اس کے اوپر کوئی الیکیشن نہیں میں امید کرتا ہوں کہ مجلس عمل کے نکتہ نظر کے حوالے سے آپ لوگوں تک جو بات پہنچی ہوگی اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال ہو تو میں حاضر ہوں اس کا میں جواب دے سکتا